اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل خیل کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ ٹیٹھنگے کے زمدہ جس سے بہت مشکل ہو رہا ہے برداشت کرنا اپنے دشمن کو اس طرح خوشیاں مناتا دیکھ کر اس کے قلیجے پر تو چھوڑیاں چل رہی ہیں اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ ایک ہی وار میں اپنی دشمن کو ختم کرتے لیکن وہ بے بس ہے اور مجبور ہے وہ چاہتی تو یہی ہے کہ اس دفعہ وہ ایسا شکار کرے کہ اس گھر میں دوبارہ سی ماتم بچھائے اس لیے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ہان پامیر کی قبر پر جا رہا ہے تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے اور بادل خان کو کال کر دیتی ہے بادشاہ ہان پامیر کی قبر پر گیا ہے یہی موقع ہے کہ اسے ہتم کر دیا جائے تحت کہ اس کے دشمن کے گھر جو خوشیاں چل رہی ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے ماتم میں بدل جائیں اپنے دشمن کو اپنے سامنے خوش دیکھ کر اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تو دوسری طرف دوراب ہان پرلا سے کہتا ہے کہ چاہے بادشاہ ہان اور پامیر کی ماں نے تمہیں ماف کر دیا ہے لیکن میں تمہیں ماف نہیں کروں گا اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ہر وقت بادشاہ ہان کے ساتھ رہو گے تاکہ اسے پامیر کی کمی محسوس نہ ہو اب پامیر کی جگہ تم لوگے اور بادشاہ ہان کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا تو دوسری طرف جلد ہی چنار خان اور دوراب باب کو یہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ ہان کی گاڑی تو روڈ پر مجود ہے لیکن بادشاہ ہان مجود نہیں تو یہ بات سنکہ چنار خان اور دوراب خان بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے بندوں کے ساتھ وہ بادشاہ ہان کے پیچھے جاتے ہیں جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ لے گا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ زمدہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آہری نے اتنے جلدی یہ بات کیسے پتہ چلی تو زمدہ بادل کو کال کرے گی اور کہے گی کہ وہ وہاں سے فوراں نکلیں کیونکہ دوراب بابا اور جنار اپنے بندوں کے ساتھ آ رہا ہے لیکن جندل جو کہ بہت زیادہ بادشاہ ہان کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے اسے اپنے باپ کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کارٹ دیا گیا تھا اور اس پر خوشیاں منائی گئی تھی وہ ٹھیک اسی طرح دوراب خان سے بدلہ لینا چاہے گا اور بادشاہ ہان کا انگوٹھا کارٹ کا دوراب بابا کو بیجنا چاہے گا جندل بادشاہ ہان سے تو اپنے باب کا بدلہ لے لے گا لیکن آہرکار وہ برلاس کی گولی کے نشانے پر آ ہی جائے گا اس طرح بادل ہان تو ادھر سے فرار ہو جائے گا لیکن جندل فرار نہیں ہو پائے گا اور آہرکار جنار کی آدمی اسے پکڑ لیں گے